سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیپر جوائی کی تو پاک بھارت ساحری علاقوں میں سمندری توفان بیپر جوائی کا لینڈ فال بیپر جوائی اس وقت پاکستان کی ساحلی پٹی سے 88 کلومیٹر دور ہے سمندری توفان کی رفتار 6 کلومیٹر فی گھنٹہ ساحل کی طرف ہے سندھ کی ساحلی پٹی پر تیز ہواوں کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش، تھٹا سجاول اور گردن نواب میں تیز ہواوں سے کھمبے اکھڑ گئے ہیں کیٹی بندر کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے اہم خبر ہے پاک بھارت ساحری علاقوں میں سمندری توفان بیپر جوائی کا لینڈ فال بیپر جوائی اس وقت پاکستان کی ساحلی پٹی سے 88 کلومیٹر دور ہے سمندری توفان کی رفتار 6 کلومیٹر فی گھنٹہ ساحل کی طرف ہے سندھ کی ساحلی پٹی پر تیز ہواوں کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش ہے اور تھٹا سجاول اور گردن نواب میں تیز ہواوں سے کھمبے بھی اکڑ گئے ہیں کیٹی بندر کو آپ کو اگاہ کریں کہ مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے آبادی کا انخلاب مکمل ہو چکا ہے پاک بھارت ساحری علاقوں میں سمندری توفان بیپر جوائی کا لینڈ فال جاری ہے اور بیپر جوائی اس وقت پاکستان کی ساحلی پٹی سے 88 کلومیٹر دور ہے سمندری توفان کی رفتار 6 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اور وہ ساحل کی طرف روان دوا ہے سندھ کے ساحلی پٹی پر تیز ہواوں کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے تھٹھا سجاول اور گردنوا میں تیز ہواوں سے خمے اکھڑ گئے ہیں جبکہ کیٹی بندر کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے